میاں جاوید علی انشاءاللہ لورڈ میر لہور اور ان کے حمراہ ڈیپٹی میر انام الحق سلیم صاحب آج میاں جاوید علی صاحب کی رہاشقہ پر ویلچئر تقسیم کی تقریب ہوئی جس میں مہمان خصوصی چئر پرسن وومن ڈویلپنٹ ننزیلا عمران خان صاحبہ نے شرکت کی اور مستحق افراد میں ویلچئر تقسیم کی اور میاں جاوید علی صاحب کیس اقدام پر ان کو دیلی مبارک بات پیش کی بعد ازہ مختلف مہمان آنے کرامی میں شیلز بھی تقسیم کی گئیں سماجی کارکوندی شہزاد و چہدری عبد الماجد نے بھی ان کے اس پیغام کو سراحا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جی بابر صاحب اور مرسز بابر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے انوائیٹ کیا اور ایک خوبصورت گیترین سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا سیکنڈلی ہمارے بھائی میاں جاوید علی صاحب وہ مجھے ہمیشہ میں کوشش کرتے ہیں ان کو کمپیٹ کرنے کی اور یہ دو قدم ان سے آگے نہیں تجابنے تو اللہ تعالی ان کو جزائر فیرت ہے اور اسی طریقے سے یہ بھی کام کرتے رہے اور باقی سب لوگ بھی کام کرتے رہے ان آم بھائی کا بھی کنٹیبیشن ہمیشہ ست کے سامنے ہی ہے کہ وہ بھی دامے درنے سپنے ہر طرح سے موقع شامل رہتے ہیں کوئی بھی معاشرہ جو ہے اس کی جو تعمیر ہے وہ کسی بردے واحد سے یا کسی ایک ذات سے یا ایک برادے سے یا ایک انسان سے تکمیل نہیں پاتی ہے اس کے مرحلے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ اور مجھے مرحل ہو دیتے ہیں آنگے چلنا ہوتا ہے اس میں ہر انسان مرد عورت بچہ بڑا سب کا ایک کنٹیبیشن ہوتا ہے ہر آدمی اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتا جاتا ہے اور آہستہ ہستہ معاشرہ ترقی کی طرف چلتا جاتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ کوئی پرائم منسٹر کی اہدے پر پیٹھا ہے کوئی ایک ہاؤس وائب ہے کوئی کوئی ڈومیسٹک بردر ہے کوئی سپیشل پرسن ہے ہر آدمی کا اپنا حصہ ہے جو میں سمجھتی کہ سب کو خوڑا بہت ڈالنا چاہیے اور اگر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تو کوئی اچھی بات اچھا ڈھولا اچھی خوبصورت سمائل اچھی بسکرہ ہاتھی کسی کے ساتھ شیئر کر لینا بھی معاشرہ کی تعمیر کا ایک پوزیٹک پہنے ہوئے ایک چھوٹا سا فرضی قصہ آپ کے سامنے ہی سب شیئر کرنا چاہمی سپیشلی آج کے پروگرام کے حوالے سے ایک بزرگ تھے جو ایک پہاڑوں پر رہا کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کا ایک چیلا رہتا تھا بس وہ دونوں تھے جو تمام ٹائم وہاں پہ ادابہ گزارتے تھے اس چیلے کی ڈیوٹی یہ تھی کہ اس نے نپیر صاحب کا بھکے کی چلم کو ٹھنڈا رہی ہونے دیتا اس کی آگ ہر وقت جلتی رہی چاہیے اس آگ جلانے کی ڈیوٹی پہ معمول ہو لڑکا ہر وقت اس ورش میں ہوتا تھا کہ کسی طرح آگ بجھ نہ چاہیے سو میں ایک اس بات کے اس پچارے سے ایک میں آگ بجھ گئی آگ جلی نہیں رہ سکی وہ اپنے پیر کے پاس گیا حضور کے پاس گیا ان سے کہا کہ جناب میرے سے تو آگ بجھ گئی انہوں نے کہا کہ تمہاری ڈیوٹی یہ تھی کہ آگ جلی نہیں جائے اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے اپنی ڈیوٹی پہنی کروڑ جہاں سے مرضی آگ لے کر آؤ چاہے جہنم سے لے کر آؤ وہ لڑکا چلتا گیا چلتا گیا اور جہنم کے دروازے تلکا اس نے جو جہنم کے باہر جوزخ کے باہر جو داروبہ کھڑا تھا اندر آنے اس نے کہا تمہیں اندر سے کیا چاہیئے اس نے کہا کہ مجھے آگ چاہیئے میرے سے میرے پیر صحابی آگ بجھ گئے تو بہت خوبصورت جواب دیا اس داروبہ نے سننے کے قابل ہے اس نے کہا یہاں آگ نہیں ہوتی یہاں آگ آپ خود لاتے ہیں آپ اپنے آمال لے کر آئیں گے تو وہ جلیں گے اچھے ہیں تو جنت میں چل جائیں گے برے ہیں تو یہاں جل پڑیں گے تو آپ اپنے جو آمال یہاں لے کر آئیں گے اتنی ہی آگ میں آپ کو دے سننا ہوں تو یہ اب ہم سب کے لئے یہ جو سٹیج اللہ تعالیٰ نے سیکھ دیا ہے اس میں یہ ہم سب کا کام ہے کہ ہم اپنے حصے سے آخرت میں کیا لے کے جاتے ہیں آگ لے کے جاتے ہیں نیکی لے کے جاتے ہیں میزان جب پھولے گا جب اللہ تعالیٰ کے پاس میزان پھولے گا آپ یقین کریں بڑے بڑے حاجی آئیں گے وہ کہیں گے یہ رہا میرا حاج ایک صاحب آئیں گے کہیں گے یہ میرے زکاة کی گھٹڑیاں ایک صاحب کہیں گے یہ میرا فترانہ آپ یقین کریں کہ اللہ کا حکم ہوگا ہو سکتا کہ اخلاق سے توڑنا شروع کریں سب سے پہلے آپ لو اپنے اخلاق اپنے آپ کو ترطیب میں لائیے آٹومیٹکلی آپ کا معاشرہ سب کچھ باکت ترطیب میں آنا شروع ہو جائے گا اب پھر ریویسٹ کروں گی ایک مرتبہ کہ ہر کوئی ادنا ہی ساڑا دیں کوئی یہ نہ کہہ کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے میں کیا کر سکتا ہوں نہیں آپ کے پاس اچھے الفاظ ضرور ہوگے اچھی بال ضرور ہوگی اور کچھ نہیں تو آپ کی صبح اٹھتا اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر ایک مسکرات کہ ہم اس کو سلام کر دینا یہ بھی ایک معاشرے کی تعمیر کا ہی حصہ ہے تو میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کروں گی میں بھی وہی بیٹھی تھی آپ کے سامنے ادھر جہاں بہت سارے لوگ آتے تھے ہم کی باتیں سنتے تھے یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہے قدم با قدم ہم آگے چل رہے ہیں یا کار بیٹھا ہوئے ہمارے ساتھ ہم سارے پی ٹی آئے کے ساتھ چل رہے ہیں پی ٹی آئے نے اور کچھ دیا ہو یا نہ دیا ہو یہ فیملی ضرور ہوگی ہے جن ہم سب ایک فیملی کے طور پر ہیں اور دعا کرتی ہوں کہ بابر جو ہیں وہ جس کام کو لے کے چلنے ان کی مرشت جلتی رہے اس کی آب کبھی نہ مجھے اور ہم سب اس کی چھٹے 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 منٹس ان کے ساتھ لے ہیں بسم رب محمد کریم علیہ السلام میں کرونا کی صورتحال کے اندر اپنے ساری قوم کو اس حوالے سے اپنی گزارش پیش کرنا چاہتا ہوں قرآن بھرند کی تاریخ اس بات پر جوا ہے کہ انسانوں پر مختلف ادوار میں چور طرح کی وباؤں نے ہمیشہ عملہ کیا ہے اور جس زمانے کے لوگوں نے منظم ہو کر اس وبا کی سنگیدگی کو اس کے اندر حساسیت کو محسوس کیا اور اس کے حوالے سے ایک مکملی مرتب کی نقصان کم ہو جائے اس وقت صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں سلسل ایک سال سے زائد عرصہ ہو گیا پوری دنیا کرونا کی لپیٹ کے اندر ہے وہ انتہائی جدید اور باوسائل معاشرے باخبر معاشرے جن کے ہاں صحت کے حوالے سے بہترین سہولیات محسر ہیں وہ معاشرے جو ہیں ان کی نبضیں بھی اب ڈھوبنا شروع ہو گئی ہیں اس اس ماحول کے اندر بھی اب اپنے جو ان کے مریض ہیں ان کے ساتھ میں نہیں سمجھتا کہ وہ انصاف کر پا رہے ہیں اور انہیں اس طرح کی سہولیات دے پا رہے ہیں ان کے ہاں بھی فقدان ہوتا جا رہا ہے ہم اپنے وسائل اور اپنے گرد و نوا میں جو موجود سہولتے ہیں ان سے باخبر ہیں ہمیں اندازہ ہے کہ ہمارے پاس پہلے ہی ہم جیسے ترقی پذیر ممالک کے اندر اس طرح کی صورتحال کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کوئی بہتر اور عالی اکمتے عملی یا صورتحال موجود نہیں ہوتی ہیں سہولیات کا فقدان ہوتا ہے اس لئے اس ساری وبا سے بچنے کا سب سے بہترین حصہ جو ہر شخص انفرادی درجہ پہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کیلئے کر سکتا ہے میں سمجھتا ہوں اس کی دو حصے ہیں ایک تو یہ کہ اس کے بارے میں باخبر رہا جائے اس کے حوالے سے اویرنیس حاصل کی جائے اور پھر اس سے بچاؤں کی جو عملی تدابیر ہیں جو بہت آسان ہیں جیسے ماسک کا استعمال ہے جس طرح سوشل ڈسٹنسنگ ہے ایک دوسر سے ایک مناسب فاصلہ رکھنا ہے افضانِ صحت کی وہ ساری اصول اور وہ قواعد تہارت اور پاکیزگی کے وہ سارے حوالے جو دین ہمیں عطا کرتا ہے جو رسولِ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے ہم تک پہنچتے ہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اختیار کر کے اس کرونا کی وبا سے زیادہ بہتر انداز میں محفوظ کیا جا سکتا ہے میری یہ اپیل ہے میری یہ گزارش ہے میری یہ ایک طرح کی اپنے سارے جتنے محبب وطن پاکستانی ہیں ان سب سے ایک دردمندانہ اپیل ہے کہ ہم اس معاشرے کو اپنے اس محول کو اپنے بچوں کو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو اس وبا سے حفاظت کے ساتھ اویرنیس کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ حکمتی عملی مرتب کرنے کی صورت میں ہی محفوظ کر سکتے ہیں لہذا ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افضانِ صحت کے جو اصول جن کے بارے میں الحمدللہ اس وقت میڈیا ایک بہترین انداز میں اویرنس کریٹ کر رہا ہے ہر لمحہ ہمیں اس سے بچاؤ کی تدابیر جو ہیں ان سے آگاہ کیا جا رہا ہے دنیا بھر کی صورتحال لمحہ ولمحہ ہمارے سامنے آ رہی ہے ہر روز بلکہ ہر گھنٹے کے حوالے سے ہونے والے جو معاملات ہیں ان کی تفصیل ہمارے سامنے آ رہی ہے جو ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس وقت سے بچنے کا اکلوتا طریقہ یہ ہی ہے کہ افضانِ صحت کے اصول اور احتیاطی تدابیر جو انہیں احتیار کیے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج یہاں پر جنٹیف ویل فیڈ کانسل پاکستان کے زیرے تمام بہت جبرس پیتل کا انہکات کیا گیا جس میں کہ جو ہمارے ریزرونگ ہیں سیبل ہیں ان کے لئے بیل چیئر کا اتمام کیا اس کے لئے میں یونیٹیڈ ویل فیڈ کانسل پاکستان انہیمیہ صاحب دن کی اضاق رہیوں سے موارے بات پیش کرتا ہوں جن کے روحے روحہ میاں باور رہی اور انہم لکسلیم صاحب ہیں جن کے دل رات کوشش کامشی ہوتی ہے کہ انسانیل کے حوالے سے موارے بات کے حوالے سے جو اہب بھی ہو جہاں پر بھی ہو جو ان کے لئے کچھ نہ کچھ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا حضاد ہے ان دولوں کے لئے جو ان کے ہر وقت ہر لمحہ اپنے سوچ رکھتے ہیں علاقے یہاں پر ہمارے پاکستان میں مخیر حضرات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ان میں دل بڑا نہیں ہے ان میں ایک رویہ بھی نہیں ہوتی ایک رویہ بھی خرچ کرنے کے لئے ان پر اجازت نہیں دیتا یہ اس لئے بہت بڑا اجاز کی بات ہے کہ انہیں یہاں پر آج جو ہے تو اس طرح کے جو معاملہ تیسل ہے یہ ریگولر نہیں چھنے چاہیے جہاں پر بھی اس کی تحادر سیکھنی چاہیے اس کے لئے جو بھی آپ کر سکتے آپ گردوں نواں میں جو بھی ڈیزرنگ ہے اس کے لئے آپ کو اپنا ایک بھرطور کردار ادا کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کی حضر سے آپ پر برز بھی ہے لازم بھی ہے اور یہ کرز بھی ہے جو آپ چکائیں گے تو اس کا جو عجر ہے وہ آپ کو اپری جا کے ملے گا اور جہاں پر بھی ملائیے میرا ایمان ہے تو میں ایک دبا پھر انیٹی ویلفر کانسل پاکستان جو یہاں پر پر چیرمین ہے جو بچ چیرمین ہے جو دران ہے مرافی امبابر صاحب انہم بناکسلیم صاحب اور ان کی ٹیم کو خراج تحصیل پیش کرتا ہوں خراج تحصیل پیش کرتا ہوں آج کا ایمان ہے یہاں پر ایمان ہے اسلام علیکم میں ہم لائبا خان بندر میاں جاوید علی اور ڈسکے میر انعام الحق آج میں یہاں پہ آئی ہیں ان کا بہت اچھا پروگرام تھا جو بیلچیر مازورو تقسیم کی گئی ہیں اور امید کرتے ہیں یہ آگے بھی اچھے پروگرام ہیں اور آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے اور اس میں پارٹسپیٹ کرنا چاہیے جتنا ہو سکے اور غریبوں کی خدمت کرنی چاہیے اور انسانیت کی بھی خدمت کرنی چاہیے Thank you so much